بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جون انیس سو چوہتر کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف تھی آیت چھتیس سے ہو رہا ہے ٹویلو اوور ٹی سکس اور آپ کو یاد ہے کہ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان مسلسل چلی آ رہی ہے ساکھ کا درس میں بات جہاں تک پہنچی تھی کہ اس معاشرہ کے عالی طبقے میں یہ بات پھیل گئی اور انہیں اتمنان ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بے گناہ ہیں کوئی امزام ان کے سب پر بھران نہیں جا سکتا یہ ساری سادش وہ عزیز مصر کی بووی اور دوسری معاشرے کی عورتوں کی خواتین کی ہے لیکن ان کی مسلحت کا تتازہ یہی ہوا کہ اس کے باوجود یوسف کو کجرسے کے لیے کیب کر دیا جائے یہ ہے سیاست فیرونی آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم بات تو ایک کہانی کسی جیسے ہوتی ہے بیان کرتا جاتا ہے لیکن کتنے اہم نقاط اس کے اندر آتے کر جاتے ہیں یوں ہی کشارتان کنایتان باتیں اس میں سے نکل دی جلی جاتی ہیں ملوکیوں کی سیاست ہوتی ہی مسلحت کیوں وہاں حقائق انصاف عدل قانون یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے وہاں ہوتا یہ ہے کہ مسلحت کا تقاضی کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اجمینان کر لیا کہ یوسف دے گناہ ہے لیکن اس کے باوجود یہی مناسب سمجھا کہ اسے لا يسترنہو حتہین کچھ وقت کے لیے قید خانے پھیج دیئے حضرت ایوسف علیہ السلام قید خانے میں آگئے وَدَخْلَمَا حُسِّجْنَا فَتَيَانُ اور اسی قید خانے میں اسی جیل خانے میں اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قیدی تھے ایک دن ہم میں سے قال اَحْدَفُمَا اِلِّ اَرَانِ عَاصِرُ فَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّ اَرَانِ عَحْمِلُ فَوْقَى رَاسِ خُمْزًا تَعْقُلُ تَعْرُ مِن انہوں نے ایک دن ان میں سے ایک نے حضرت یوسف سے کہا علیہ السلام کہ میں نے خان میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگول نچوڑا ہوں تاکہ اس سے شراب تیار کی جائے وہ بادشاہ کی ساتھی گری کا فریرہ سر انجام دے رہا تھا اور اس وقت کسی جروع میں قید میں تھا تو کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں پھر اسی ساتھی گری کے منصف پر فائل ہوں یا وہی فرائے سر انجام دے رہا ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خان میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں اور یہ کوئے اور چیلے اور گدے ان کو نوچ موچ کر لیے جا رہے ہیں نبینا بے تعمیر ہی ہمیں ان خوابوں کی تعویر بتائیے کہ کیا بات ہو خوال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف سے کیوں پوچھا وہ بیلو ایک قیدی تھے انہی کے اندر قرآن خود بتاتا ہے انہی کے الفاظ میں کہ انہوں نے ان کی طرف رجوع کیوں کیا کہا کہ انہ نراسہ من المحسنین ہم نے دیکھا ہے کہ کیر کی حالت میں بھی تمہاری زندگی کس طرح حسن قرآن انداز سے بسکت ہے ہیرے کی فطرت میں روشنی دینا ہوتا ہے وہ ہر مقام میں ہر زمان میں ہر حالت میں روشنی دیے چلا جائے حسن قرآن انداز سے ہندگی بسر کرنے والے انسان زمان اور مکان کی خطوصیات سے بالا ہوتے ہیں نیک کی ان کے اندر سے پھوٹ کر باہر آتی ہے وہ مسلحوں کے تقاضے پر نیک نہیں بنتے وہ نیک ہوتے ہیں جیسے شہر میٹھا ہوتا ہے اسے بھی ایفٹ نہیں بیٹھا بننا پڑتا اسے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ اس وقت مجھے نمتھا ہو جانا چاہیے میں تو کہوں گا کہ اگر وہ کبھی چاہے بھی تو کڑوا نہیں ہو سکتا حسن قرآن انداز سے زندگی بسر کرنے والے کی جسے کہتے ہیں فطرت ہو جاتی ہے کہ اس سے حسنات حسن قرآن انداز بے ساختہ ہر مقام پر باہراتہ کرا جاتا ہے جیل خانے کی کوٹسگی کے اندر بھی اس انداز کی زندگی بسر کر رہا ہے یہ موجوان کہ وہ جو دوسرے ساتھی قیدی ہیں انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ واقعی یہ کوئی بڑا ہی نیکوپا انسان ہے اور اس مناہ پر اس کے پاس آگیا کہ آپ تو مہرب ہیں جیسے ہم آج کہتے ہیں ہمیں بتائیے کہ ان قابلوں کا انجام تابیر کیا ہوگی فالہ اب یہ دیکھئے انداز خدا کے پیغام پہنچانے والے ہر موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ معنی ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں نہیں بلکہ وہ کوئی موقع حادثت جانے نہیں دیتے ایک سیکنڈ میں ایک تیس ساری سوٹ بھی حضرت یوتیف پر ایک سب قَالَ لَا يَاتِكُمَا تَعَامُنْ تُرْوَقَانِهِ اِلَّا نَدْبَأَتْكُمَا بَتَعْوِيلِهِ قَبْلَا اَنْ يَاتِكُمَا کسی وقت اس کی تابیر نہیں بتا دی کہا کہ ہاں میں تمہیں بتاؤں گا کسی تابیر کھانے کے وقت پہ ذرا پہ اتنا سا توقف کر بڑی اس میں نسیاتی کید ہیں عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب ان کی تمنا کی بیتابی تو یہ ہے کہ وہ فرمعلوم کرنا چاہتے تھے کس کا عام کیا ہے تو اس سے جو وہ کنسنٹریٹ کر دی انہوں نے مرکول کر دی اپنی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں کو اور انہوں نے درمیان میں وقت دیا کہ یہ جو دید ہے یہ کچھ زیادہ عرصے تک یہ شدہ تقیار کر جائے ان کے اندر اور پوری توجہ سے میری بات سننے کے قابل ہو جائیں اس لیے کہا کہ ہاں کھانے کے وقت سے پہلے تمہیں یہ بات بات بتا دوں گے زالگمہ مما علمانی اردی اب یہاں وہ بات آ رہی ہے میں طبیب بتا دوں گا وہ کہ جس پر خدا نے مجھے قیل مجھے یہاں سے ہم دور پر یہ نتیجہ آخر کیا جاتا ہے کہ خوابوں کی قابل کا علم بھی نبیوں کو وحی کے دریئے سے ملتا خواب بات یہ نہیں وہی خوابیں نہیں ہوتیں خوابوں کی تعبیریں بتانے کے لیے دنیا وہی خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے متعین واضح غیر مضہم الفاظ میں ہدایت آتی ہیں خوابوں کی دنیا میں تو بیسے بھی اشارے ہوتے ہیں اور اشارے بھی اس قسم کے کہ ان کی تعبیریں کچھ اور کی اور ہوتی ہیں دیکھا کچھ جاتا ہے وہ تعبیر بتانے والے اس سے مظہم کچھ اور دیتے ہیں خوابیں خدا کی طرف سے نہیں ہوتی یہ انبیاء کی وحی کا حصہ نہیں ہوتی ماضح وحی تو بڑی ہی ماضح بڑی ہی مضیع اور الفاظ کی اندر وحی ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف خیال ڈالا جاتا ہے نبی کے دل میں اور اس خیال کو وہ اپنے الفاظ میں آگے خیال کرتا ہے یہ الفاظ قرآن کریم کے خدا کی وحی ہے یہ خیالات صرف نہیں ہیں اور اسی لئے وحی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو اور یہ آپ کے مختلف قسمیں وحی کی بنائی گئی ہیں جو مبشرات ہوتے ہیں اور ریاء صادقہ ہوتے ہیں اور جنگویاں ہوتی ہیں یہ سارے عدمی تصورات ہیں قرآن کی روز سے خدا کی طرف سے جو نبی کو وحی ملتی تھی یہی وہی چیز جو متین الفاظ میں آتی تھی اور جو قرآن کی اندر آگئی اب یہ جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو علم دیا گیا ہے خدا نے جو علم دیا ہے میں اس کی روح سے تمہیں بتاؤں گا اس کی تعویب کیا ہے تو یہ علم خدا کی طرف سے جو ملتا ہے یہ صرف رہی تو نہیں ہے رہی کو بھی علم پا گیا ہے لیکن ہر علم ذریع نہیں ہوتا اور خدا کی طرف سے جو علم دیا جاتا ہے یہ سمجھ دیجئے ایک بدعادی حقیقت کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں دے دی ہیں وضیعت کر کے رکھ دی ہیں انہیں وہ خدا اپنی طرف سے کہتا ہے کہ ہم نے دیا ان صلاحیتوں کی بنا پر انسان جو حاصل کرتا ہے بعض مقامات پر خدا اسے اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دی مثلا بنیادی طرف سے دیکھ لیئے قرآنِ قریب میں ہے علم الانسانم آدم یادب 96.45 چیانے میں بڑھا پا خدا نے انسان کو وہ کچھ تکھایا جو کچھ یہ نہیں جانتا ہے یہ تو ہر انسان کے مطلب کی بات کتنا نہیں آگے یہ کہا کہ علم بالخلق خدا نے اسے قلم کے ساتھ لکھنا سکھائے اب یہ تو واضح ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی خدا آ کے تو قلم کے ساتھ لکھنا نہیں سکھاتا تکیب تو تو استاد سکھاتا ہے ہم آپ بچہ اپنی محنت سے اسے سیکھتا ہے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری نصف خدا نے اپنی طرف کی ہے ہم نے انسان کو سکھایا ہم نے اس کو بولنا سکھایا اب یہ واضح ہے کہ خدا تو ہر فرد کو بولنا نہیں سکھا تھا وہ اسے قلم سے لکھنا نہیں سکھا تھا وہ خدا آ کے تو اسے تعلیم نہیں دیتا یہ کیا چیز ہیں جو کہ ہی نہیں معنی اس کے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ وہ علم حاصل کرے صلاحیت رکھ دی دونوں طرح سے اپنے ماں کے زمین کے اظہار کے لیے کلت گویائی سے اور تحریب کے ذریعے سے تو ایسے مقامات جہاں یہ چیز آئے کہ خدا نے یہ علم دیا خدا نے یہ کیا خدا نے یہ بتایا تو غیرہ نبی کے لیے یاد رکھئے جہاں بھی یہ چیز آئے گی اس کے معنی ذہی نہیں ہوں گے اور نبی کے لیے بھی جہاں یہ چیز آئے گی جہاں اس کی بشری حصیت سے یہ چیز آئے گی وہاں مقوم ذہی نہیں ہوگا وہ یہ چیز ہوگی کہ ان کی اندر اس کی استعداد رکھ بھی گئے حضورہ معیدہ نوازمبر وہ آیا تھا جس میں وہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں کتوں سے شکار کرنا سکھایا یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جہاں جہاں خدا کہتا ہے ہم نے سکھایا ہم نے بتا وہ وہی نہیں ہیں وہ الہام نہیں ہیں خدا کی طرف سے براہ راست کو علم نہیں ملتا ہر انسان کے اندر جو صلاحیت اور استعداد خدا کی طرف سے وضیعت کر کے رکھ دی گئی ہے اس کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو یہاں کہا ہے کہ ذالتما ممہ علمنی ربی کہ یہ تاریل اس علم کی بناتر میں تمہیں دوں گا جو خدا نے مجھے دیا ہے تو یہ ذہی نہیں ہے یاد رکھتے یہ وہی علم ہے کہ جو ہر انسان کو ملتا ہے اور اس میں پھر انسان اپنی اپنی محنت کے مطابق کوشش کے مطابق ترقی کرتا چلا جاتا ہے میں نے پچھتی دفعہ بھی یہ ارز کیا تھا کہ ڈریمز یعنی خوابوں کے متعلق ہمارے اس دور میں جو یہ سائیکالوجی کا علم چلا ہے ابھی تو وہ اپنی تفوریت کے دمانے میں ہے تو اس میں خوابوں کو خاصی اہمیت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس سے غیر شعوری ہے انکانشف مائنڈ ہے اس کے بہت سے خیالات اس کی پیوردہ آرزویں ناکام تمنایں اس کے حزین خواب جو دل بھر دیکھتا ہے وہ اس کے سٹور ہاؤس کے اندر جمع رہوتے رہتے ہیں اور جب شعوری نفس یا کانشس مائنڈ وہ روبہ عمل نہیں ہوتا تو اس وقت پھر اس سٹور ہاؤس سے یہ ٹی ویں نکلتی ہیں اور میں نے جو مثال دی تھی اس کو پھر دورا دوں کہ جس طرح سینیما کی کسی تصویر کا سن اسے کاٹ دیا جائے ٹکڑے کر دیا جائے ایک ایک جو ربہ اس کا ہوتا ہے الگ الگ کر کے اور اس کو ملا دیا جائے اور پھر اس میں سے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا جائے تو ہر ٹکڑے کی اوپر تصویر کا کوئی نہ کوئی حصہ تو ہوگا لیکن ان میں رب کا واہم ہی نہیں ہوگا وہ ایک ٹیمہ دوسری تصویر آئے گی یہاں گھوڑا آ جائے گا اس کے بعد اگلا ٹکڑا جو ہے ہواہی آز کا آ جائے گا وہاں ایک عورت آ جائے گی وہاں کہیں باغ ہوگا پال لگا ہوگا کہیں درخت نظر آئے گا اس کے بعد اتنے بڑے چکو یعنی وہ عجیم قسم کا غیر ملغوبہ ہو جائے گا اور خوابیں ہی یہ ہوتی ہیں اور سائیکالوجی والے عدد اس پر محنت کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے منہ ہوئے ٹکڑوں میں رمض پیدا کر کے کسی نتیجے پر پہنچیں کہ یہ بات کیا ہوئی تو خوابیں یہ ہوتی یہ جو کہا ہے کہ مرے قلعہ نے یہ علم دیا بہت تہلے دمانے کی بات میں بھی انہوں نے اس کو علم کی حد میں لے آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ یہ علم کی حد کے اندر ہمارے دور میں آ کر یہ چیز پہنچی ہے خیر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیا بات اور آگے چند کے ایک لفت آتا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ وہی نہیں تھی اب اس کے بعد اپنا تعارف پر آتی مصر میں قرآن کی یہ خانے میں ہیں وہ قوم مشرقوں کی قوم تھی خدا پر بھی صحیح ایمان نہیں رکھتی تھی آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتی تھی تو تعارف پر آتے ہیں کہ پہلے یہ بات سمجھو کہ میں اس قوم کا فرد نہیں ہوں نہ ہی میرے یہ عقائد ہیں جو اس قوم کے عقائد ہیں میرے یہ عقائد نہیں میں ان سے علم میں اس مسلک کا پیراو ہوں جو میرے آبا ابراہیم عساق یا پور ان کا مسلک میں اس خاندار میں سے ہوں میں ان کے مسلک کا پیراو ہوں ان کے مسلک کا پیراو نہیں ہوں پہلے یہ بات سمجھو دیکھو مقی طرح ان میں سے نہیں تو پہلے اپنا تعارف پر آیا اب نظر آتا ہے کہ اگر جو اہل مصر کا مذہب یہ نہیں تھا لیکن وہ ان کے مذہب مسلک عقائد سے واقع ضرور ہوں گے جو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے باپ ابراہیم اسحاق اور اسحاق اسحاق اور یاکوب ان کے مسلک پر ہیں ضمن یہاں ایک لفظ آگیا ہے عربی زبان میں اب یا جس کی جوہ آبا ہے جس صرف باپ کو نہیں کہتے بلکہ باپ کے اوپر جتنا ستلہ چلتا ہے باپ دادا پر دادا ان سب کو وہ اب کہتے ہیں اور آبا کہتے ہیں آبا و ایدان ہمارے ہم یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف آپ کے لئے نہیں ہوتا یہ تب تک ہوتا ہے اسی طرح سے نیچے غلط کا لفظ صرف بیٹے کے لئے نہیں ہوتا بیٹا پوٹا پر پوٹا نیچے تک یہی تب تستعمال ہوتا ہے آپ کہیں گے کہ یہ بات میں نے کیوں چھیڑ دی بڑی اہم ہے آپ تو معلوم ہیں کہ آپ کے ہاں یہ تین پوتے تو حصہ نہیں ملتا دادا کی وراثت یعنی ایک شخص کے دو بیٹے ہوں ان میں سے ایک بیٹا اس کی زندگی میں مر جائے تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے اور دوسرا بیٹا زندہ ہو تو یہ دادا کی جتنی جائدات ہے یہ اس کو ملے گی جو وہ زندہ بیٹا ہے یہ جو یتیم پوتے ہیں وہ معلوم ہو جاتے ہیں اس کی جائدات سوچیے آپ ہمارے ہاں کے لئے فکا کے مطائق مرے کو مارے شامداد کہ جی وہ جو ہے وہ تو ولد کے لئے یا ولد کے لئے اور وہ تو بیٹے ہیں میں کہہ یہ رہا تھا کہ عربی زبان میں بھی جہاں اب جو ہے یہ صرف آپ کے لئے نہیں آتا اوپر تک ملے جاتے ہیں اسی طرح سے ولد بھی صرف بیٹے کے لئے نہیں آتا نیچے تن میں آ جاتا ہے وہ بیٹا مر گیا ہے تو اس کا بیٹا اس کے بیٹے کی جاتا بیٹا ہو جاتا ہے عربی زبان کیل اسے قرآن اکریم ہی رہی لیکن یہاں ان کے آجیب کما جاتا ہے یہ شخص جس کے یہ بیٹے تھے اس کا یہ جو ایک بیٹا مر گیا اس کے پاس اس کا پوتا رہا گیا ہے اگر یہ پوتا مر جائے تو پوتے کی جائدات سے دادا کو تو حصہ دے دیتے کہ جی وہ باب ہے اور اس دادا کی جائدات سے یتیم کو پوتے تو حصہ نہیں دیتے تھے یہ بیٹا نہیں کیا مختصر اور جو بردیل کے خلاف کفر کا فتوہ لگا تھا اس میں یہ شک بھی کہ یہ یتیم کو پوتے کو حصہ دلاتا ہے کیا بات اس سے چھیننے والوں کے خلاف تو جرم آئل پتا ہے یہاں حصہ دلانے والے کے مطلب یہ کہا جا رہا ہے بات ضمنان آئی تھی کہ آبائی ابراہیم و اصحافہ و یاپور عربی زبان میں یہ چیز کہتے ہیں اور ہر زبان میں یہ کہتے ہیں ہمارے ہیں آباب و اعداد کہتے ہیں ہمارے ہیں اور فاظر جو ہم کہتے ہیں تو وہ آپ تک تو نہیں ہوتا وہ سارے فاظر جو بہت جاتے ہیں بات جنزلن تھی کہ میں ابراہیم اسحاف اور یاپور کے مسلک کا قرآہ ہوں میں ان کے مسلک کا قرآہ نہیں ہوں جو نہ قلعہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں اور آگے بات آئی جو کہنا چاہتے تھے ما کاما لنا ان نشرق بلہ من شیع ما خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قید خانے کے اندر واضح یوسفی ملازم فرمائی حضی اللہ علمانہ خیر یہاں تک بھی یوں نظر آتا ہے جیسے کوئی عقیدہ ہی بیان ہو رہا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا ابھی اسی سانس میں دیکھیں لے کہ اس کے معنی کیا ہے قید خانے کے اندر سران کی ملوکیت کے استرداد میں جکڑے ہوئے اس کوٹھڑی میں بیٹھے ہوئے وہاں کے دو آدمیوں سے اور وہ نظر آتا ہے کہ وہ جو دون میں پیڑی تھے وہ کوئی عام پیڑی نہیں تھے یہی چیز بادشاہ کی ساقی گری یا تقسیم رزق کے مناسب جن کے ذمہ تھے وہ بہرحال وہاں کے نامبر آدمی تھے ان کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں ابھی لیکی کا کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں تک تو وہ شرک کی بات صرف تھی کہ ہمارے ہاں بھی اسے صرف مت پرستی تک محضور کر دیا جاتا ہے کہا کہ میں شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ اور آگے بڑی چیز ہے یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کیا فضل کہ ہم شرک نہیں کرتے یہ بات باعث فضیلت کیس طرح سے یہ فضلہ خلاوندی خاص طور پر گنایا گیا اس تیر کو یہ کیا بات ہے بڑی بات ہے جو یہ کیا میں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں تو سمٹ کا جس طرح سے عبادت صرف اس شکل میں آگئی جیسے ہم نواز کہتے ہیں اسی طرح سے شرک اور توحید بھی یہ آگئی توحید اپنے ذہن میں الفاظ میں کہنا خدا یہ ہے بس یہ توحید اور شرک یہ کہ خدا کے ساتھ اور کو خدا بنالینا اور سمٹ سمٹا کے بد پرستی لیکن یہ تو بہت بڑی تیز توحید مقام انسانیت کا حیون ہے شرک اس سے پسٹی میں گرگانے کا مقام ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس کائنات میں ہر شئے انسان کے لئے تابعہ تسریف کر دی گئے وہ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو انسان کے محتوم بنا دی گئے ان کائنات کی قوتوں میں سے کسی کو بھی قدائی اختیار کا یا انسان سے بالا قوت تسریف کرنا یہ تو حقیقت کے خلاف قرآن کی بتائی ہوئے چیزیں ہیں یہ دیوی دیوتا ان کے ہاں اگنی دیو دیوی یہ بادل دیوتا سورج دیوتا چاند دیوتا ہوا دیوی زمین خود ماتا دیوی یعنی یہ فطرت کی قوتوں کو اپنے اوپر معبود تصبر کر لینا انسانیوں کی حلیت ہے کہ جو چیزیں اس کے تابعہ تسریف بنا گئی ہیں یہ ان کے تابعے مسخر ہو جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی روح سے آدم کے سامنے سجدہ رہی ہیں یہ آدم مسجود ہے ملائے کا یہ انہیں مجھو سمجھے یہ انسانیت کے مقام کی تضلیل ہے قائناتی قوتوں میں سے کسی کو بھی انسان اپنے سے بالا اگر تصبر کرتا ہے شرک کا آدھا اس حدو چلا گیا یوں آگے بات رہی کہ انسانوں میں سے کسی کو ایسا تصبر کر لینا کہ یہ اس کے تابعہ فرمان ہے یعنی اس سے نیچے قرآن نے کہا والا قد کر رمنا بنی آدم ہر انسانوں برچے کو ہم نے یقصہ طور پر واجب التحریم واجب التقریم بنایا ہے اس لیے کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے متعلق یہ کہہ دینا کہ میں اس کا محقوم ہوں میرا حاکم ہے یہ انسانیت کے مقام کی فضلیل اور یہ سب جیزیں شکل توہیل یہ ہے آئیے دیکھیں توہیل میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہا یہ کتنا بڑا خدا کا فضل ہے ہم کے انسانوں کے دیکھ رسوش یہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی اتباعت کو سمجھتی نہیں کہ کسی ایک انسان کا چطرت کی قوتوں کے سامنے یا اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک جانا کتنا بڑا ذلت کا باعث ہے اور جو تعلیم جو رہی خدا کا جو فرمان اس قسم کی ذلت سے انسانوں کو بچا دے کتنا بڑا خدا کا احسان اور فضل ہے انسانوں کے اوگر یہ کہ ذلت اور قسطی معکومیت اور مہتاجی کی ذنجیروں سے اس نے آزاد کر دیا انسان کو یہ ہے فضل جو کہا گیا فرید حضرت خدا اب دیکھئیے میں نے کہا کہ دونت ترس خارج میں فطرت کی قبوتوں کے سامنے جھکنے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنے آزاد کہتی خدا نے انسان بہت 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 فضلہ اس کا یہ یہ تو ہے شرق سے آزاد یہ پہلے نیگٹیب نفی کی بات تھی کہ ان کے سامنے بھی نہیں جھکنا اس کے سامنے بھی نہیں جھکنا یہ شرق ہے خدا کا یہ بڑا عسام انسانوں کے اوپر کہ اس نے اس قسم کے شرق سے آزاد دلائی اس قسم کی غلامی سے آزاد دلائی ان زندینوں کو دور کے پھیک دیا یہ منفی تھی یہ لا الہ کا حصہ کوئی الہ نہیں ہے اور آگے اس پہ جسے آتا اور وہ یہ ہے دیکھئیے بندی خانے کی کوٹلی میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کی حصیت سے سنے یہ کہتے ہیں یا صاحب ایس اے قید خانے کے میرے ساتھی اپنے آپ کو ان سے اونچا نہیں بتایا یہ جائز ہے قرآن جیسے تم قیدی ویسے اے قید خانے کے میرے ساتھی میں تم سے ایک بات کھ چاہتا اور وہ یہ ہے کہ اَا اَرْبَادٌ متفرقون خیرٌ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدٌ تَقْفَارٌ کہو کسی ایک آقا کی غلامی اور ملازمت اچھی ہوتی ہے یا بہت سے آقاں بھی غلامی کرنا چاہی آپ نے دیکھا کہ مرد مومن کسی موقع کو بھی آتھ نہیں جانے بھی ان کو ایک طلب اور محتاجی کی اس کے پاس بیٹھنے کی بات سننے کی خوابوں کی تعبیر سننی کی نا وہ یہ نہیں کہا ان نے بتا جا آپ نے شروع کر دی ہم جاتے ہیں ان نے خوابوں کی تعبیر ان سے سننا ان ان نے وقت لے کے اس میں سے فائدہ اٹھائے کہ یہ کہ ایک آقا کی غلامی جب بہت سے آتا ہوں کی غلامی کون کہ تھا کہ بہت سے آتا ہوں کی غلامی اٹھائے دلیل وہ جو اس سطح کی اوپر بھی سمجھ میں آ جائے اور پھر کہا کہ آقا پھر نہ تو کوئی فطرت کی قوت اور نہ کوئی انسان ہو واہ دلکہ اللہ واہ دلکہ اے خدا کہو یہ مسبق اچھا ہے یا یہ جو میں کر رہا ہوں ایک غلامی اور وہ ایک بھی انسان نہیں کوئی ذہنی معبود نہیں فطرت کی قوت نہیں کہا یہ چیزیں جن کی عبادت معبودیت اختیار کی ہوئے ہوتے ہیں تم لوگ مات عبدون من دون ہی اللہ اس ما ان سم می تو روح انتم و آباؤکن یہ جن کی معبودیت تم اختیار کیے ہوئے ہو میں ابھی لفظ معبودیت استعمال کر رہا ہوں کہ اس کا صحیح لفظ آگے آتا ہے قرآن کی موش کیا ہوتی ہے یہ معبودیت کیا ہوتی ہے عدد تاب دون کا لس یہاں آیا ہمارے ہاں دوسی سیرہ سے ترجمہ ہو تابدون ہو گیا پرستش کر جن کی تم پرستش کرتے ہو لیکن دیکھئے قرآن کیا بتاتا تہا بہار ہات یہ جن کے سامنے تم بھکتے ہو ابھی میں یہ ہی کہتا ہوں وہ کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اسمان سمیت موحا انتم و آباؤ کون چند نام ہیں جو رکھ لئے گئے ہیں کچھ تمہارے آباؤ و عداد نے رکھ گئے کچھ تم نے نام رکھ گئے نام ہیں یہ رکھے ہو ان کی یہ حقیقت نہیں ہے ذنب کے اندر نظریہ کے طور پر کچھ الفاظ چلے آ رہے ہیں انہیں معبود بنایا ہو ہے جنہیں معبود بنایا ہوا ہے ان میں تو یہ کوئی قوت جلاد ہوتا ہے کمانڈر ہوتا ہے پردے کے داہر یہ سارے ان کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے افثانہ نگار نے اور آپ کے ناول نگار نے ان کے نام یہ رکھے ہو ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک غرب برطہ دن پیچھے جائے تو وہ ہی کارہ نے روک اکٹر ہوتا کہا یہ نام رکھ لیے کیا تھی اکٹر کا نام بادشاہ رکھنے سے وہ بادشاہ ہو جاتا شہر شاہ عظمہ ہو جاتے وہ تو وہ ہی ہو چاند نام ہے جو تم نے تمہارے آباؤ اجلاد نے رکھ لیے ان کی حقیقت یہ نہیں ہے مان اللہ بہا من تلتان کیوں نہیں یہ حقیقت خدا نے ان کے لیے کسی قسم کی کوئی سند نازل نہیں تو اگلی بات یہ ہو گئی کہ کسی کو جو کٹ بھی آپ نے سمجھ نہ ہو اس کے مطلب خدا کی سند ہونی چاہیے کہ اسے کیا سمجھا جائے کیوں ہی نہ کسی کو آپ حضر کی سمجھ 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 خدا ہونی چاہیے اس کو برنا تمام انسان ہیں بنی آدم خدا کی سند ان کے لیے نہیں اب یہ دیکھئے تابدونہ اور معبور اور وہ توحیر آگے کہی تھی شرک کہا تھا اب آئی اس کی بدا ت یہ کہا یہ تھا جن کی تم تابدونہ میں نے کہا ہے وہ دفظ پھر میں یوز کٹ صحابے نہیں حق حکومت صرف خدا سے اختیار یہ توحید ہے حق حکومت کا سزاوار کسی اور کو سمجھ نہ یہ شرک کتاب و دون کے معنی پرستش کرنا نہیں اطاعت کرنا محکومیت اختیار کرنا ہے آپ کی اسطلاح معبود کے معنی وہ نہیں جس کی پرستش کی جائے وہ ہے جس محکومیت اختیار کی جائے جس کے لیے حق حکومت سمجھا جائے اس کا سزاوار قرار دیا جائے اس کو پران کی توحید یہ ہے کہ حق حکومت صرف خدا کا حاصل اور پھر یہ تیز تو ذہن ہی ہو جائے حق حکومت اسے حاصل جس کو نہ کبھی دیکھا نہ سامنے آیا اور کس نے کوئی سامنے حکم نہیں دیا تو ایسے کی حکومت کیا حکومت اس کے بعد ان کے نزدیک ذہن ہی ہو گئی کہ ہاں صاحب آدمی کو چاہیے عقیدہ یہ رکھے کہ وہ ٹھیک ہے حاکم اعلی اللہ تعالی ہی ہے اور پھر یہ معظومیت نے زیارہ انسانوں کی اختیار کا تک مملکت کی اندر ذیق دار انسانوں اور یہ جو دوسری خلافت مملکت کبرہ ہیں ان کے نزدیک بہت بڑی مملکت جو زیر زمین ہوتی ہے اس میں خدا کے مملکت عقیدہ یہ رکھے کہ حق حق خدا کو بڑی یہ عدیدہ نے مان صرف عقیدہ کی بات نہیں ہے خدا کو مان لیا حق 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 اس نے خود کہہ دیا کہ میری حق 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 ہم نے یہ کتاب نازم کر دی ہے اپنی اطاعت ہمیشہ قانون کی جاتی خدا کی اطاعت خدا کے قانون کی اطاعت اس کا قانون اس کتاب کی اندر منطبت محفوظ ہے لہذا اب عملی بات آگئی خدا کی حکومت کی خدا کی کتاب کی حکمرانی یہ تورید ہے عزیز عن ایمان اور اس کے علاوہ کسی کی حکمرانی یہ شر جنہیں تم سمجھ تیو کہ یہ حق حکومت حاصل ہے اسلام سم مہتم و آن تم و آب نام ہے کچھ تم نے رکھ لیے تو کچھ تم ارے بلو نے رکھ لیے ان الحکم اللہ اللہ اسے یاد رکھ کہ قرآن کریم نے جہاں بھی عبادل کا دز استعمال کیا ہے حکومت کے مہم میں استعمال کیا ہے سوک عمرانی کے مہم میں استعمال کیا ہے خدا کی عبادت کے مہم خدا کی محفوظ یہ تفیار چاہتے ہیں زیادہ نہیں تو زیادہ دو ایک حوالے تو آپ لے سورہ ایک کاف میں دو جگہ یہ بات آئی اٹھارہ بٹا اٹھارہ بٹا ایک سو دست آخر تُل اِنَّمَا اَنَا بَشَرُ مِسْلُكُمْ يُوهَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاہِد اِلَاهُمْ وَاہِد اَمَن کَانَ يَرْجُونَ اَرَبِّهِ فَالْيَامَ الْعَمَلًا صَالِحًا یہ کہا انہیں الہِ واحد ہے صرف خدا جو شخص بھی خدا کے حضور حاضر ہونے کے متعلق یقین رکھتا ہے اسے چاہیئے کیا عملِ صحرِ اَقَلِ وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّ ہی اَحَدًا یہاں لفظ عبادت آئے اور خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریف نہ کریں میں کہا ہے کہ یہاں لفظ جو ہے یہ عبادت آئے یہی صورت چند آیات پہلے 26 26 وی خدا کے مطلق یہ کہا ہے کہ وہ عبادت بہی واسم مَا لَا مِن دُونَهِ مِن وَلِيَم وَلَا يُشْرِقْ فِي حُکْمِ اَحَدًا وہاں عبادت کا لفظ یہاں حُکم کا لفظ ہے خدا اپنے حق حکومت میں کسی کو شریف نہیں کر لہذا اس کی عبادت اس کی محکومیت اپیار کرنا ہے میں نے عرص کیا تھا کہ قرآن کریم تو اپنے انفاظ کے معنی خود واضح کر دیتا ہے اپنی آیات کا مطلق خود مطلق کر دیتا ہے ایک جہاں اللہ سے عبادت کہا ہے دوسری جہاں حُکم کا دوسری یہی چیز ہے جو حضرت یوسف علی صلاح قید سانے کی کوٹلی میں اپنے قید ساتھیوں سے کہتے ہیں حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے اور آئیے پھر یہاں قرآن کا حجاز دورا دیا امارا اس نے حکم دیا اللہ تابد اللہ یا ہو ملالی جی الفاظ قرآن کریم کے عزیز عن من درست انداز یہی ہوتا ہے خدا کے سزا کسی کو حق حکومت نہیں امارا اس نے حکم دیا اللہ تابد اللہ یا ہو کہ اس کے صدا کسی کی اگر لفظ عبادت لائیں گے تو آپ دیکھ لئے یہ معنی کیا ہوگا حق 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 صرف حاصل اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبودی تفتیار نہ کرو کسی کی محکومی تفتیار کہا ہے حکم کہا ہے معکومیت معبوریت ہوگئی زالک الدین القیم یہ ہے محکم نظام زندگی ولیکن اکثرا ناث لا یاد لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانی جن کے بات قرآن نہیں تھا ان کا نہ جاننا تو قابل فہم ہو سکتا حضی قرآن کے ماننے والے اور قرآن کو سامنے رکھنے والے اگر ان کی بھی یہ قیفیت ہو جائے کہ اکثر لا سلا یاد مون تو پھر کہاں سے علم حاصل کرنے جائے جائے اور سب سے زیادہ پیچھے یہ وہی ہیں جو قرآن پر ایمان رکھنے کے مدعی اور اس کی تلاوت کرنے کے مدعی یہاں عبادت کے مانے پرستش کی مابود کے مانے وہ جس کی پرستش کی جائے پرستش وہی جس کو ہمارے ہاں عام طور پر آپ کو سامنے ہوتا ہے اور اس کے دار حق حضورمت جو ہے وہ دنیا کے ہر انسان کو حاصل ہو گیا اس حد تک حاصل ہو گیا کہ یہاں کے بادشاہ یہ قرآن کو ماننے والوں کی قیقی نہیں عبادت یہاں الگ چیز ہو گئی معکومیت الگ ہو حکمران الگ ہو گیا معبود الگ ہو پرستش اور چیز ہو گئی عطائق اور چیز ہو گئی اس لیے کہ وہ دین تھا یہ مذہبہ اور اس نے کہا ہے دالک دین القیوم دین میں اس کے معنی یہی ہو دین میں خدا تو جب حاطم کا آجائے جا تو اس کے معنی خدا کے حکام کی عطائیت ہوگی معبودیت معدوم ان کے معنی ہوگی اور مذہب میں یہ معنی جو ہیں پرستش کے معنی میں آجائیں کسی یہ قرآن نے کہا ہے دین قیم وَلَا جِنَّ نَسِرَ النَّاسِ لَا يَنَمُون وَعَذِ یُسْفی قید خان نے کی کوٹلی کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس سے بڑی بغاوط بھی اور ہو سکتی ہے جو وہاں پھیلا رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ جسے تم بادشاہ سمجھ رہے ہو وہ تو اس کا نام رکھا ہوئے ایکٹر ہے اس کی اطاعت اس کی عبودی ہے اس کی مالکہ شرک ہے درجہ انسانیت سے گرنے کی بات تذلیل انسانیت ہے اسی بادشاہ اور بادشاہ فیراؤن ضرب الوصل ہے جن کی فیراؤنیت دنیا میں آج تک فیراؤنیت کے استعداد کے شکنجی میں پسا ہوا جیل خانے کی کوٹری کے اندر اپنے لوگوں سے نہیں اسی بادشاہ جو مساہر ہیں ان سے باد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جس انسان کی محکومی تک تیار کرتے ہو یہ تک دنیا تک تیار کر رہے ہوتی حقی عظومت اسے حقی حقی عظومت صرف خدا کو حاصل اللہ کے بندوں بھی تو یہ قدیت ہوتی ہے بعد یہ ذہن نشین کرانے کے بعد اب دیکھا کہ جس مقصد کے لئے یہ سن رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے دیکھا ہے وہ مری ہو جائے گا اور بادشاہ کی ساکھی گری کرے گا اور یہ جس کے تیت شعور نے یہ بتایا ہے کہ اس کے سر پر روٹی ہیں اور نوز کے لئے جا رہے ہیں گد ہیں اور یقین نظر آتا ہے کہ وہ سلیپ پیا جائے گا اور سلیپ کے زمانے میں آپ معلوم ہے کہ وہ پھانسی کی طرح نہیں تھی کہ جھڑکے کے بعد پورا اتار لیتے تھے سلیپ پہ زندہ گار دیتے تھے ہاتھوں اور پاؤں میں میخے ٹھوکے اور وہ وہ اگزاست ہو کے مرتا تھا یعنی وہ وہ کی عذیت بھون پیاس تپش پھر آپ سوچتے ہیں کہ وہ خون بھی نکلتا تھا تو اس عذیت سے مرتا تھا صلیب والا اور مرنے کے بعد وہ وہ جو ٹنگا رہے گا تو پھر اس گوشت اور پوسٹ جو ہیں وہ تو گدیں اور تین دوچ پہ لے جائیں نہیں تو وہ کہا یہ کہ یہ جو جس نے دیکھا ہے کہ اس کے سر پر سے روٹیوں پہ دوچ دوچ لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ یوں سمجھیں کہ یہ فیصلہ ہی ہو جائے گا تمہارے ہاتھ عدالت سے اسے فیصلہ ہی سمجھو عدالت سے یہاں تک یہ نظر آتا ہے کہ اس حد و یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے تو یقینا کوئی ماورائے انفانیت سورس ہے یا خدا نے بتایا حسیدی سی بات جو کہا جاتا ہے کہ اس کی بنا پہ یہ چیز کہ رہے اور یہ ہی یہ کہا جاتا تھا تیرے میں یہ کی جاتی ہیں سوچ مجھے یہ آتا ہے کہ ایک لفظ آگے نہیں دیکھا جاتا وَقَالَ لِلَّذِ ذَنَّا أَنَّهُ نَاجِن اور جس کے متعلق انہیں گمان گزرا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ذَنَّا کا دف قرآن میں مجھے ذہی کا تو ذن نہیں کہا جا سکتا جس کے متعلق ان کا گمان یہ تھا کہ وہ بری ہو جائے گا اس سے یہ کہا مِن ہو مَذْكُرْنی اندہ رَبَّكَ کو جو تیرا آقا ہے اگر تُو اس کی خدمت گری پہ ساقی گری کے منصور پہ فائد ہو جائے اور بری ہو جائے تو اس سے یہ ذکر کرنا ان واقعات کا جو گزرے ہیں میرے ساتھ اس تک یہ بات غالبا پہنچی نہیں ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے ایک بے گناہ تو قید خانے کی اندر بات پہنچی نہیں سکتی درمیان میں وصیلوں کی ضرورت حاجب و دربان اور مساہب اور عزوان اور سرداران ان کے تبست سے کہیں جا کے بات پہنچتی سکتی وہی مضام ہے جو ہمارے مقربین بارگاہ الہیت مقرب کر رکھتا ہے کہ ان کی وساطت سے اللہ تک بات پہنچتی حضور میرے لیے خدا کیا درخواست کی لئے خدا جو حرق کی شارت سے قریب دارہ جو کہتا میں حرق کی سنتا ہوں لیکن وہ تو تصور ملوکیت کا ہے کیونکہ صاحب اس عام بادشاہ کے حضور برائے راست درخواست نہیں پہنچتی وہ شاہ انشاہ آلہ آقم حاکمین عرش مولدہ کی اوپر پائے تو اس تک یہ دنگا برد بشر گناہ گار اس کی درخواست برائے راست لہن جائے وہ ان کے چھوڑا نہیں جائی آپ نے دیکھا کہ تصور ملوکیت کہ ہمارے ہم محیط ہو ہوئے ملوکیت نے یہ بات تھی بات ہی نہیں بات تک پہنچ کس تو پکڑا کس تو پید میں ڈال دیا کون دے گناہ ہے کون گناہ ہے ٹھیک ہے کہا کہ اس سے یہ ذکر کرنا ویسے ہی ہوئے درمیان کی کڑیاں قرآن نے چھوڑ دی جمہورت نہیں دیکھئے کس طرح سے کڑیاں مل جاتی ہیں فَانسا هُو شیطان و ذکرہ رَبِّهِ فَلَا بِسَا فِسْتَجْنِ اِلْبِ ذَاتٍ نی تو وہ بات بھول گئے اور کئی برس تک یوسف کہا دی اس کے بعد کئی برسوں کے بعد یہ واقعہ ہے وَقَالَ مَلَكُوا اِنِّ اَرَا سَبَا وَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَا قُلُحُنَّا سَبُعُن اِجَافُن وَسَبَا سُمُّلَاتٍ خُزْرٍ وَأُخْرَ یَابِسَاب اس نے کہا جو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے تھے مذہب کی دنیا میں تو ان لوگوں کو بڑی اہم یہ حاصل ہوتی صالح بتانے والے پیشگوئیاں کرنے والے خوابوں کی تعبیریں بتانے والے یہ یہودیوں نے کہا ان سے اہلِ دربار سے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کچھ یا صاحب عربی جبان میں سباق اللہ ویسے متعین سیون کے لیے بھی آتا ہے ساتھ کے لیے بھی آ جاتا ہے لیکن جس طرح ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بیس دفعہ کہا ہے کہ ایسا نہ کرو تم دادی نہیں آتے تم وہاں گئے میں سینکروم اگر ہزار بار تمہیں سمجھایا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہو جاتا کہ گن کے میں نے سو بفع یا ہزار بفع یا سات بفع کہا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا یہ تو جہاں متیل نہ کرنی ہو کتی وہاں یہ الفاظ ہمارے ہاں دس سو ہزار یہ بولتے ہیں عربوں کے ہاں سات سترہ ست اور سات سو بولتے ان مانوں اس لئے جہاں یہ سبا سماوات تو وہاں سات آسمان نہیں ہیں متعدد کر رہے اس کے معنی خیر تو یہاں دونوں معنی میں سے کوئی دے لیجئے میں نے دیکھا خواب میں کہ کچھ دبلی سی گائے ہیں کچھ موٹی سی گائے ہیں کچھ دبلی سی گائے موٹی گاؤں کو ہڑپ کر گئیں نگل گئیں پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ خوشیں ہیں سرسل مانوں والے اور کچھ کچھ خوشیں ہیں اناج کے یا ایوہ الملاؤ ملاؤ افتونی فی رؤیاء یا انکنتم لرؤیاء تعبرون ان سے کہا کہ تمہیں دعوے بڑے ہیں کہ اخباروں کی تعبیریں بتایا کرتے ہو بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے مجائے اس کے کہ یہ کہیں کتاب ہم تو نہیں بتا سکتے ہمارا علم معدودہ یہ تو نہیں کہتے نا یہ قَالُوْ اَزْغَافْتُوْ اَحْلَىٰ مِنْ پَالِ یہ خواب ہے یوں ہی پریشہ خیالی ہے وَمَانَا نَوْ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَىٰمِ بِعَالِمِينَ اس کی سکن کی پریشہ خیالیوں کی تعبیریں نہیں ہم کیا کرتے ہم تو خوابوں کی تعبیریں بتایا کرتے دیکھتا دیکھئے آپ نے کہتے ہیں کتنا وہ ڈبلومیٹک لینگویجی سے کہتے ہیں اس میں جواب دیا جاتا ہے یہ جتنے بھی فالیں دینے والے نجومی وغیرہ ہوتے ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جہاں وہ جو سڑکے اوپر بٹھے ہوتے ہیں آپ بھی بہت سے عام طابد ان کی برطفی بری سننے کے قابل ہوتی اس قسم کے مجھے ہوئے وہ ذمانی الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت ہر ایک کا اچمینان بھی کر دیتے ہیں اور ان الفاظ پر بات میں اگر گریفت کرنا کوئی چاہے تو وہ بالکل لگ جاتی ہیں اس میں سے ایسے ذمانی الفاظ ہوتے ہیں آج کی سیاست کی دنیا میں اسے ڈبلومیٹک لینگویج کہتے ہیں اور اس میں بڑا ماہر وقت کے اوپر ایسے الفاظ بول جانے کہ ہر ایک مطمئن ہو جائے اس وقت اور بعد میں گریفت کرنا چاہے کہ وہ یوں نکل جائے جیسے زندہ مچھلی ہاتھ میں سے تلک کے نکل جاتی تلک کے نکلنا کہتے ہیں ڈبلومیٹک لینگو یہ جتنے مذہب والی دنیا والے یہ ہوتے ہیں اور قسمتیں بتانے والے تو وہ ان کے ہاں کے الفاظ اس قسم کے کھڑے ہوئے مجھے ہوئے ہوتے ہیں بھا اتنا ہی راض ہوتا ہے پوچھنے والا صاحب غرض ہوتا ہے صاحب غرض مجنون وہ تو پہلے ہی اکل و آس ہوتا ہے تو ان کے پاس جاتا ہے ہوشو آس اور اکل و فکر قائم ہو تو کوئی کن لوگوں کے پاس جائے پوچھنے کے لیے کہ میرا مستقبل کیا ہے میری تقدیر میں کیا دکھا ہے جو وہاں سرد کے کنارے فٹ پاک پہ ایک سو چودہ ہیٹ کی دگری میں بیٹا ہوا سارا دن دو دو پیسے مانگ رہا ہے اس سے یہ اپنے مقدر کا حال پوچھنے جارے تو اکل و فکر کے دیئے تو پہلے بنا دیتے ہیں یہ تو صاحب غرض ہوا یہ ہوا مجنون بات کی ہی ایسے جس سے اتمنان ہو جائے تو ذلی ہو گئی راض اتنا ہی ہوتا ہے عزیز آنمان اور الفاظ وہ ایسے ہوتا ہے تو انہیں یہ کہہ دیا کہ صاحب خوابوں کی بات تو انہیں بتا ساکتے ہیں یہ تو پریشا خیالی ہیں ان کی بات کیا بتائیں بادسہ کا خواب اس کی تعویر پوچی گئی انہیں بات آئی نہیں تو انہیں تو یاد آگیا اپنا خواب تعویر بتانے والا اور جو یوسف نے کہا تھا او بادہ امت فارس نے دھون بات اسے کام ان سے کہا میں بتاتا اس کی تعویر کیا مجھے ذرا بھیج دو وہاں دیکھا وہ جو ضرورت پڑی ہے تو یاد آئی بات مجھے بھیج آپ درمیان کی گھڑی مفت بگان بھولیا وہاں جلی گیا یوسف ایوہ صدیق آہ جیسا قرآن کام دار اب جو آیا ہے نا پتہ ہے کہ بات پہلے یہی ہوگی تمہیں میں نے یہ کہا تھا بات ساتھ اس لات کا ذکر تو کر دی نا اتنے برس تم نے گزار دی اتنی سی بات بھی تمہ تنز لے گا آتے اسے کہا اے سچے یوسف تیری کیا بات اور سچا اچھت کہا یہاں اس لیے کہ جو بات اس سے کہی تھی تیری خواب کا تتابیر یہ ہے وہ سچی نکھنی تھی اے سچے یوسف کہا کہ یہ خواب ہے ساتھ وہی یا چند دبلی گائیں جو موٹی گاں کو کھا دیں چند سر سب دو شاد کوش تھوڑے سے خود کوش اس کی ذرا تعبیر تو بتا دی جی تا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تمہارے متعلق علم ہو جائے تو جتنی بڑی ہستی ایک وہاں اندر قید خانے کے اندر ہے قرآن کا اندازہ یوسف نے جدایہ تک نہیں علیہ السلام تم سے کہا گیا تو تم نے یہ بات بھی نہیں دیں ٹھیک قَالَا تَذْرَؤُنَا سَبَعَسِنِنَا دعبا اسے پہا کرو یہ جا کر کہ سات سال تک کون جنہوں کہنے دعب کے وا یہ عربی لفظہ دعبا یہ عربی لوگ دیتوں یہاں دعب کے وا ستر اس کا یہ سات یا کچھ سال دعب وائی یہ بات ذہی کی بھی نہیں انسانی علم و حکمت جس پہ دانش وطوار سے آدمی غور کرتا ہے کہاں تک پہنچ جاتا ہے خوب مہنج سے کھیتی کر اتنا زردہ اگاؤ کہ تمہاری ضروریات سے فاضل ہو جتنا اس میں سے خاصہ کو کھاؤ باقی جتنے دانے ہیں ان کو انہی خوشوں کے اندر ہے پریزرویشن کا تحفوظ کا سوشوں کے اندر رہا ہوا محفوظ رہا فطرت نے تو یہ پیکنگ اس قسم کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی ان کے عزیم آنے حیرت ہوتے انسان کتنے عجیب پیکنگ دیا ہوتے ان کے اندر رہنے مجوز میں سے تھوڑا سا خاؤ ضائع مس کرو بچا اس کے بعد خشک سالی آئے گی تو اس میں یہ جو رکھا ہوا ذخیرہ کیا ہوا اناد ہے یہ کام آئے گا اسے احتیاط سکھاؤ سارا ہی نہ کھا جانا اس میں سے بیج کے لئے ضرور رکھ لیں بھوک بھوک کی شدت میں یہ مینی سوچ گا کہ اس میں سے بیج کے لئے رکھ لیے برے وقت لیے رکھ لیے اب تو آرام سے گزر دیا آقبت کی خور بھوک جانا اللہ مارک دار یہ نہیں کہا سارا کھا جانا پھر کہیں سے مل جا گیا بیج کے لئے رکھ لینا پہلے یہ کچھ کرنا اور خوشوں کے اندر سنبھال کے رکھ جب یہ زمہ کیا ہوا کھاؤ تو سارا ہی نہ کھا جانا بیج کے لئے رکھ رکھ رہے کہ کیا نصیحتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ پھر اس کے بعد بارشیں ہوں گی خوش خالی کے بعد چیتیاں ہوگیں گی انگوروں میں خوشے لگیں گے تم پھر ان کے راس میں چلوں گے خوش حالی کا عرصہ جو خوش سالی کا کہت سالی کا ہے اسے اس تدبیر کے مطابق بسر کری پھر بیچ میں گا اس نے سنا گیا سیوہ جا کے بات کے ہی بادشاہ کے قانون میں بات پڑی اس نے کہا کہ یہ لوگ جسے پریشا خیالی قرار دیتے تھے اس نے تو متیم طور پر وہ بات بتائی ہے تو سمجھ میں آگئی تو نظر آ رہا ہے عزیز آن امان کہ قرآن بتا رہے تھے اس تیز کے لیے کہ اس قسم کی خوش خسالیاں آتی ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے یہ تدبیر جو کی اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ نہ اچھی تدبیر تو اس کو بتایا یہاں سے قرآن بات شروع کرتا ہے بادشاہ نے کہا بلاو اس کو جس نے یہ بات بتائی کیا لفظ ہے درمیان میں بہت بات نہیں اس بلاو جاتی زکان ہے یہ شخص جب اس کے بعد قاسد آیا دیکھیں یہ بات رسول کا نفس قاسد کے معنوں میں لغی معنوں میں اس قرآن نے استعمال کیا ہے اور رسول یا اسطلاحی معنوں میں آئے گا تو صرف وہ خدا کی وحی کو انسانوں تک پہنچائے ہوتا وہ بھی پیغام بر اور قاسد ہی ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ قاسد عام انسانوں کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے وہ قاسد خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے اور اسی لئے ہمارے ہاں یہ اتیاب برتی گئی اور بردنی چاہیے کہ عام قاسد کو پیغام بر لکھتے ہیں اور رسول جو ہے اسے پیغمبر لکھتے علق بیت میں نہیں ڈال اور یہاں تو عزیز آن رسول اور آن رسول میں اتنا فرق کیا جاتا ہے کہ تحریر میں بھی ہم لوگ اس میں اتیاب اور رکھنی چاہیے یہ اتیاب جی جب وہ قاسد وہاں آیا اور اس نے آن کے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ لاؤ اس قیدی کو کیا بے گناہ ہیں یوں ہی یہ خانے میں ڈالا ہوا ہے کہ کتنے سال گزر گئے پہلے کتنے گزرے جب اس قیدی سے یہ بات کہی کہ جاتے ذکر کرنا قرآن کہتا اس کے بعد کتنے سال میں گئے ایک بے گناہ قید خانے کے اندر رکھا اس سے آکر وہ کہتا ہے بادشاہ کو بڑی تمہاری بات پسند آئی ہے وہ تمہیں بہت محزن بنا دے گا چلو قید خانے سے نکلو عزیز عالمان کوئی بھی یہ ہوتا جتی ویرہ مہد اور اگر ہم آپ اپنی سطح پہ سوچیں تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں یہ گناہ ہیں یوں ہی قید خانے کی اندر ڈالے ہوئے عزیز عالمان توجہ مرد ممن کے کریکٹر کی بلندی کا مقام آتا ہے قاسد سے کہا کہ بادشاہ سے کہو تمہارا شکریہ لیکن میں ترہ خسروانہ کی منا پر قیس سے نہیں باہر آنا چاہتا اس سے کہو کہ اس کو مقدمے کی تحقیق اثر نو پر آئے اور وہاں اگر میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر مجھے کیا کھانے سے باہر آئے اللہ اکبار اسے کہتے ہوں ترہ حنی خسروانہ کی بنا کی تو کی بنا میری بے گناہ ہی عدالت سے ثابت پھر باہر میں پھر حجی ظالم مرضی مل کا مقام دیکھا کسی کہتے ہیں کہتے ہیں جاؤ اپنے بات کیسے کہتے ہیں جاؤ اپنے بادشاہ سکھو سکھو تران کا حکم آرہا رکھ آرہا وہ کہہ رہی ہے جو دوسری تیس معزز بنا جان تھا جو بات میرے سارے معرز نے بتا سکھے او اس شخص جاتا ہے کہ نہیں یوں نہیں باہر آتا ہے اسے کہو کہ اگر مجھے باہر بھی کالنا ہے اثر ناؤ تحتیق تحتیش کرائے میرے مقدمے اور اس پہ اگر میں بے گناہ ثابت ہوں تو پھر میں آوں گا یہ سانے کے باہر یہ مقام ہے عزیزہ نے من ایک طرف میں نے کہا ہے کہ روح دلت میں آ جاتی ہے اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے روایت پرستوں نے کیا کیا تکتر مارنے کو جی چاہتا ہے حدیثہ نے من حدیث ہے آپ کے ہاں یہ بقاری کے اندر مجھے معاف رکھئے گا اجازت نہیں ہے حضورت کی تقریم بات چہنی پڑتی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ جب اساہی پہ پہنچے تو کہا کہ یوسف نے تو یہ کہا اگر میں یوسف کی جہزہ ہوتا تو فورم میں ہر جلا جاتا دیکھتے ہیں سادشین یہودیوں کی کہاں تک گئی ہوئی یوسف کو وہ اپنا پیغمبر سمجھے رسول اللہ جو ہے وہ حریف یوسف کا مقام تو قرآن کی شہادت دے رہا ہوں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیوں کہتا کہ قرآن تمہارا شہادت دے رہا ہے یوسف کے مقام بلند کے مطلب قرآن شہادت دے رہا ہے یعنی اب یہودیوں کو یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا پیغمبر تم دیکھو کتنا ہوں کیا ہے تم خود کہتے ہو اب خود کہتے ہو کہ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو کوئی بات آتی نہیں وہ انہوں نے اس کے اندر یہ حدیث باخل کر دی آپ کی ہاتھ اسحر القتب بعد کتاب اللہ صحیح طریق جس کے مطلق اب بھی آج یہ کہا جاتا ہے حدیث کی طرف سے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث سے انکار پھر اس میں انہوں نے یہ رکھ دیا کہ ہمارے رسول نے تو بقول تمہارے یہ کہا بقول تمہارے یہ کہا تمہارے خدا کی شہادتی بنا دے یہ کہا کہ میں نہیں آنا چاہتا بے گناہ سارے سوں گا تو آؤں گا تمہارے رسول میں معادل ہیں کہ میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا تو جب یہ بات ہوتی کہ ہوں نہ چلا کلیجہ پھڑ جاتا ہے کلیجہ پھڑ جاتا ہے یہ ہے عزیزہ نے من وہ حدیثیں اور روایتیں جن کے انکار کی اوکر وہ پتفر کے پتے لگتے عزیزہ نے مانا کری پتفر ہے تو شاہ نے رسالت محب کے تحفظ کے صدقے میں میں ہزار بردہ قابر بننے کے لئے تیار میں اس پہن کے صدقے میں حضور رسالت محب کی بارگاہ میں چرکھروں جاؤں گا سنگر کی عزیزہ نے منزلی میں کسی ایسی حدیث کو قرآن کے خلاف ہو یا جس سے حضور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افدس پہ کسی قسم پر مان پڑتا ہو میں اس کو جالی وضعی کسی طرح مانتا ہوں انکار کرتا ہوں سعودہ پر انکار کرتا ہوں اور میرے استاد مولا ناصر دیراجمی نے فکر آگے لفظ کا ہاتھا وہ بہت بلہ مقام سے کہتے ہو تم کہتے ہو کہ اس حدیث کے راوی بڑے مصدد ہیں تو کہتے تھے کہ اگر یہ حدیث ہے یہ جو رسول اللہ کی صدق کی مختان پڑتا ہے قرآن کے خلاف ہے تو انہیں اگر کہو کہ اس کے راویوں میں جبریل بھی شاملہ میں پھر بیمکار کرتا ہوں عزیزہ نے منفہ موسے رسالت مات کیا کیا بتاؤں دکھا کہ احساسیں آپ کے ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں ہاں کہا جاؤ کہا لرگے الان رب کا الان رب کا آہ جاؤ اپنے آقا کی در اپنے آقا کی در فسال ہو مابالو نصود اللہ تی قطان آئے دیا اور آجے اس سے پوچھو کہ وہ جنہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کیے چھونا آقا نے کیا سازشتی ان کی تحقیق کراؤ اس مقدمے کی بات کیا سکتا ہو اِنَّا رَبِّ بِكَهْدِهُنَّا عَلِيمُ جیس میں شبہ نہیں کہ میرا رب تو ان کی سازشتے واقف ہے تمہارا معاشرہ تو اس سے واقف نہیں ہے یعنی میں اپنے خدا کے حضور تو بے گناہ محصول چلا آ رہا ہوں آج بھی ہوں مجھے وہاں اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے انسانوں کے معاشرے کے تو اس کا علم نہیں ہے اس کے لیے چاہتا ہوں کہ وہاں تحقیق کراؤ کیا بات ہے قرآن کی کہاں وہ کہتا ہے وہ تو جانتا ہے تو اب عزیز عالمان یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہو کہ صرف اتنی سی بات اپنے دل میں یہ سمجھ لینا کہتا ہے میرا اللہ تو جانتا ہے نا میں سچا ہوں دنیا جو کچھ کہتا ہے اگرہ بلکل خلق ہے یہ بات سچے کو اس معاشرے میں اپنی سچائی کو ثابت کرنا ہوگا اس لیے کہ سچائی اور جھوٹ کا طالب انسان کی ذاتی ذات پر محدود نہیں رہتا معاشرے میں یہ انفیکشن نہیں ہوئی سے یہ پھیلتی ہے متعددی مرض کی طرح یہ چیز پھیلتی ہے کیوں یہ عام ہوگئے آپ کے ہاتھ کہ یہ جھوٹ اور بعد معاملگی اور یہ پروپشن جس سے کہا ہوا کہتا ہے ہی سارے گھر یہ چیز سچے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سچائی کو لوگوں کے اندر بھی ثابت کرتا اور میں مانتا ہوں کہ وہ حدیث یقیناً صحیح ہوگی جس میں یہ ہے کہ شام کے جھٹکٹے میں حضور باہر تشریف لے جا رہے تھے ساتھ ایک عورت تھی ادھر سے کوئی تابی گزر رہے تھے آپ نے وہاں سے آواز دی اسے کہ دیکھنا بھئی یہ میرے ساتھ میری بیوی پکیا ہے اللہ حافظ آپ سوچتے ہیں کہ کہیں ضرورت تھی اس وقت یہ کہنے کی حضور کے مطلب یہ رسول کے مطلب لیکن حضور نے یہ ایک اسوہ نمونہ ہمارے لئے قائم کیا کہ بڑا ضروری ہے معاشرے کے اندر ایسا رہنا کہ اپنی صداقت کو آپ کی پاک بازی کے مطلب کسی قسم کا کوئی صوبہ تک کہنا جو درے ایسے حالات نہ پیدا ہونے جینا کہ جی کوئی برواہ نہیں ہے جو گلٹیتا ہے کہنا تو بھلکل نہیں صداقت کو ثابت کرو یہ حضور یوسف علیہ السلام نے کہا اور میں کہتا ہوں کہ یہ حضور کا جو یہ فرمانتا ہے اس سے کہ بھئی میرے ساتھ میری دیوی ہے یہ ہے وہ کی یہ ہے صدی حدیث ہاں نہیں بادشاہ نے پھر دوست نئے سرے سے مقدموں کی سماعات ہوئی آلا ما خطبتن اذا راوتتن یوسف علیہ السلام بادشاہ نے خود اس کی سماعات کر نظر آیا کہ بہت بلند شخص ہے علم اور رشد کی کیفیت تو یہ کہ وہ اس قسم کی تعبیر بتائی ہے جس سے کہ میرے ہاں کے نورتن آجد آگئے ہیں کریکٹر اور کردار کی یہ کیفیت ہے کہ میں بلا رہا ہوں اور عزاد و اکرام دینے کے لیے بلا رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہوگی عدالت سے باہر نہیں آنگا کتنا بڑا اثر ہے اس نے کہا کہ اس مقدمے کی سماعات ہم خود کریں گے یہ ہوتا ہے کریکٹر کا حضر ہم خود سماعات کریں گے اس مقدمے کی اور سماعات اس نے بلا لیا ہی ہم سے کل کہا کہ ہاں ذرا بتاؤ کیا بات تھی اب دیکھ لیسا اس مقام پہ آج انہوں نے کہا کہ خدا جی کہتا ہم نے کوئی برائی اس کے اندر نہیں دی یہ تو ان عوضوں کی بات ہو گئی اور یہ سب سے بڑی الزام لگانے والی تھی یہ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہوں پرندہ اس طرح سے اترے کہ اس کے پروں کے پھڑاہر کی آواز آپ کو آئے تو وہ ایسا نمائع ہو جاتا ہے اس کا آنا کہ چھپ نہیں سکتا پرندہ اگر پر سمیٹ کے آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اور اگر اس پتہ کے پروں کی آواز جو ہے وہ اس طرح سے سرسرہر کے ساتھ پڑاہر میں گھونتی ہے پرندہ نہ بھی نظر آئے تو معظوم ہوتا ہے کہ پرندہ ہے کہیں یہ لفظ یہاں استعمال کیا ہے قرآن اس نے کہا کہ اب جو صداقت اس طرح سے سرسرہر کے ساتھ پھرپھڑاہر کے ساتھ آس ماندے نیچے ادھر آئیے تو میں بھی کس طرح سے احکار کر سکتی ہوں ہسا تنہا ہم نے اس کو دہلا پسنانا چاہا ہے اس کے ارادے سے یہ تو بڑا ہی دیکھ بکت انسان یوسف بھی کھڑے سنویں کہ یہ پرسٹیوشن والا ملزم کیا وہاں کہتا ہے کہا کہ اس سے یہ نہ سمی لیا جائے کہ میں انہیں ضلیل کرنا چاہتا تھا کہ آ کے اس کا اعتراض کرے کہ میں بے دنا تھا اور انہیں کی وہ سازش تھی میرا محصد یہ نہیں تھا صرف یہ بتانا تھا کہ وہ جس نے مجھے احسان کیا تھا میں نے اس کے خلاف خیانت نہیں کیسا اس قسم کے سخت جشمن سامنے ہوا جنہوں نے یوں سے لیل کیا ایسا ارزام لگائے کتنے سال کے آج کھانے میں کھانے باہر آئے ہیں دونوں نے اعتراض کیا اور اس مقام پہ کھڑا ہوتا عدالت کے اندر بادشاہ کے سامنے وہ خود بادشاہ نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ اس طرح سے کیا ہے یہ پوچھونے کی اس طرح کیلا اٹھتا تاڑی ہیں ساری ہیں اس طرح کیا بلکل اور حق پہ جائے کہ سینے سے یہ انتقام کی جذبیں بھڑتے یہاں تو سوالی میں نہیں پیدا ہوتا یہاں ان سے کہا گیا ہے کہ میں نے یہ اس لیے نہیں کہا کیا کہ تمہیں ذریع کیا مقصد صرف اتنا پہتا خود خود جس نے مجھے اتان کیا تھا اس میں میں اس پر اس طرح ثابت کر دیا جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودی میں اس کے خیانت نہیں کیا کیوں خیانت نہیں کی تھی پھر سنیں یا اللہ پہ ٹھیک ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ خیانت کرنا بری بات ہے میں اس بات کی بات میں نہیں ہوئی تھا جس کو بری اور اچھی کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہیں کہ فلسفے اور ایتھنس کی دنیا کے اندر کتنا اہم سوال ہے یہ good and evil کا کہ یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے یہ کسے کہتے ہیں اچھی بات کسے کہتے ہیں بری بات آپ کے ہاں کسی کو دھوکہ دینا مار دینا انتہائی درجے کا جرم عظیم تھا خردوں کے ہاں مذہب یہ تھا ان کا صبح نکلتے تھے تو دیوی کے ہاں یہ منت مان کے جاتے تھے کہ آج جس کو ہم گلہ گھنٹ کے روڑ کے لائیں گے پانچوہ حصہ تیرے حرور آکے چڑھائیں گے جس وقت تو کامیاب ہوتا تھا انتہائی نیکی کا کام اسے شمار کرتا تھا لڑکے بھی شادی نہیں ہوتی تھی جب تک یہ نہ کر دے کتنا اچھا سمجھا جاتا تھا تو یہ جو فلسلے میں یا وہ ایتک اس کو کہتے ہیں اس میں یہ سوال جو ہے ہزار سال سے چلا آ رہا ہے کہ اچھا کس کو کہتے ہیں اور برا کس کو کہتے ہیں اور ان کے ہاں یہ چیز ہے کہ اچھائی اور روائی ریلیٹیو ٹرمز ہیں اتاسی چیزیں ہیں ایک حالتی اندر ایک ہی چیز اچھی ہو جاتی ہے دوسرے میں وہی چیز برا ہی ہو جاتی ہے قرآن نے آگے کہا کہ اچھے اور برے کا گوڈ اینڈ ایول کا فیصلہ تمہارا ذہن نہیں کر سکتا خدا کا میزان ہوں کو بتا دیا جسے وہ گوڈ کہے وہ گوڈ جسے اس نے ایول قرار دیا ایول اور ہمیشہ کے لیے ہر حالت میں ہر زمانے میں غیر متبدل طور پر اچھے اور برے کی پرستے دیلی قرآن فلسل کی دنیا سے سوال ہی نکال دیا بہت یہ بات جو کہی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے نوسم سے خیانت کروں تو اس لیے کہ اس لیے کہ خیانت کرنے والوں کی تدویروں کو کبھی کشاک کی راہ نہیں لکاتا اس لیے میں نے یہ کیا مفتد بھی یہ بتا دیا ہے کہ کیوں یہ کیا گیا قید القائنین اب پھر وہ عزیز تھی بھی پھر ہوئی ہے وَلَا بَرِّيُّ نَفْسِي اِنَّ النَّصَّ لَأَمْعَرَةٌ بِسُّوْ اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّي یہاں پھر ہمارے ہاں سے مفتدین جاتے ہیں اس کا درمہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو محصول نہیں کراتا بری و ذمہ نہیں کراتا نفسِ امارا تو برائی کی طرف آدمی کو حکم دیتا ہی رہتا ہے جس پہ خدا رہاں کرے اس کی طور پر یہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرتِ یوسف رہ السلام نے یہ بات ہے کہ میں اپنے آپ کو بلا بے گناہ نہیں کراتا تو یہ سارا کچھ جو کچھ یہ کرایا گیا یہ سارا جتائج نہیں کرایا گیا تو اس لئے ہم نے کہا تھا نا وہاں مقدمہ دوبارہ اتھی تفتیش ہو تاکہ میری تداقش ثابت ہو جائے عدالت کہ میں لے رناتا اب یہاں یہ چیز کہا کہ نہیں سارا کہتے ہیں یہ عدرہ انتصار کرنا ہے یہ اسی عزیزِ مصر کی بھیلی کا قول چلا آ رہا ہے جس نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں کرتا ہم نہیں کیا تھا حتی آ کے بعد یہ ہے کہ اس وقت تو میں یہ کہتی تھی پہلا جب مقدمہ ہوا ہے کہ میں بالکل مظلوم ہوں یہ ہے میں اب اقرار کرتی ہوں پھر میں بری الزمہ نہیں تھی میں نے یہ جرم کیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک محسنہ مارا ایسا کرتا ہی ہے یہ وہ ہے جس نے یہ بات تھی بات لمبی ہو جائے گی منٹ ہے تین قرآن نے بھی یہاں نسل امارہ کہا ہے ایک جہاں نسل دموامہ کہا ہے اور آخر میں اہد جنت کیلئے نسل اتنو انہ کہا ہے تو ہمارے ہاں بھی نسل کی یہ تین تقسیمیں کی جاتی ہیں تین کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں ہمارے ہاں بھی یہ ایک مسئلہ اہم سا ہو گیا ہے کہ یہ نسل امارا کو ہر انسان کے ساتھ لگائی ہوا ہے اور اس کے بعد جیسے یہ ہے نا کہ ہر برائی کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ساتھ شیطان نے یہ کچھ کرائی یعنی یہ بری ضرمہ ہے اس نے کرایا لے جاؤ جنہ میں شیطان نہیں کہا جاتا تو نسل امارا کہا جاتا کہ جی وہ تو دیکھیں نسل امارا ساتھ بڑا ہوا ہے اس کی وجہ یعنی میری وجہ سے یہ نہیں ہے وہ نسل امارا جاتے کہیں باہر کھڑا ہوتا ہے تو یہ بات جو ہے اس کی تشریف پھر غرہ اور دنگی اخلاقیات کی دنیا میں اسے بڑی اہمیے فاصل جائے بڑی دسکشن ہے اس کے اوپر یہ اور چونکہ قرآن میں یہ تین لفظت کہیں ہیں تین اسطلاحیں استعمال کی ہیں ضروری ہے کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے اور اس کی وضاحت جو ہے اگلے درستے ہم اٹھا رکھتے ہیں کیونکہ ساڑھے نو بج گئے ہم آج سورہ یوسف کی آیت یوں کہیے کہ باون تک پہنچے یہ ترپن بھی آیت ہیں جسے آئندہ ہم دوں گے ربنا تکبل مننا انہا کا خنفت سمیم علیم اور اعلان ہو